اسلام علیکم ایورزن ریڈر کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیرے سنگے تو آج ہم ریبل کریمیل باغی مجرم کی لاسٹ اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے حدمت میں حاضر ہوئے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ کس بھی پسند آئے گی انہیں ابھی وہاں بیٹھے دس سے پندرہ منٹ ہوئے تھے کہ دور بیل ہوئی یقیناً عمر ہوں گے نشان سامنے لگی وال کلوک پر ٹائم دیکھا بارہ بجنے میں چھے منٹ باقی تھے پھر اٹھ کے باہر آئے کہ بچوں کو تیار کرے لیکن وہ باہر نہیں تھے بیل دوبارہ بجی تو اس نے گارڈ کو دیکھا جو ہنوز کرسی پہ براج مانتا بھائی دروازہ تو کھلیں وہیں سے آواز دی لیکن وہ ذرا بھی نہیں ہلا پریشانی سے وہ خود ہی گیٹ کے پاس چلی آئے بچے بھی کہیں نظر نہیں آ رہے تھے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے عمر ہاتھ میں موبائل لیے کھڑا تھا اتنی دیر بعد کھولا ہے گارڈ کہاں ہے اندر داخل ہوتے نشا کو دیکھا پتہ نہیں گارڈ یہاں سویا ہوا ہے شاید بچے نہیں نظر آ رہے ہیں مجھے کہیں کیا مطلب بچے نظر نہیں آ رہے اچمبے سے دیکھتے وہ گارڈ کو چھوڑتا اندر آیا زینب ابراہیم نشا بھی آوازیں دے رہی تھی ان کا روم دیکھا لون کی بیک سائیڈ پورا گھر دیکھ لیا وہ کہیں نہیں تھے تروبہ بھی پریشانی سے باہر نکلی بھابی کام والی بھی نہیں ہے اچانک خیال آیا وہ بھی نہیں تھی نشا کی تو جان ہی نکل گئی وہ لے گئی میرے بچوں کو میں نے کہا تھا عمر وہ لٹھے کی مانن سفید پڑی جان جیسے لمحے میں ہوا ہوئی تھی ایسے کیسے لے گئی آپ لوگوں کو ہوش نہیں تھا کہاں تھی بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا وہ موبائل نکالتے دوڑتا وہ باہر واپس آئے گارڈ کو چیکیا وہ بھی بے ہوش پڑا تھا کیسے پتا چلے گا وہ کہاں گئی ہے لے کے تروبہ کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے نشا عمر کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی تھی میرے بچے عمر کچھ نہیں ہوگا پریشان نہ ہو خود کو نارمل کرتے اسے تھاما جو بس گرنے والے تھی ساتھ اس نے سلیم کو کال کی تمہیں میٹ کی انفرمیشن نکالنے کو کہا تھا بنا سلام دعا کے پوچھا جی نکالی ہے وہ شوروم میں ہی تھا جلدی بتاؤ دو لڑکیاں ہیں پاکستان سے آئی ہیں دو تین دن پہلے یہاں ہوتل میں رکی ہوئی ہیں کون سے وہ گاڑی میں بیٹھا نشاہ اس کے ساتھ تھی سلیم نے ہوتل کا نام بتایا لوکیشن سیٹ کرتے اس نے گاڑی دوڑا دی وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا لیکن عمر کو تو اڑ کے وہاں پہنچنا تھا پتہ نہیں زینب اور ابراہیم کیسے ہوں گے دس منٹ میں وہ مطلوبہ ہوتل پہنچے ریسپشن پہ روم کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ کل شام کو خالی کر دیا گیا تھا اب نشاہ کی جو نشاہ کو جو حوصلہ ہوا تھا پھر سے پیرو تلے سے زمین کھسک گئی زینب ابراہیم پتہ نہیں کس حال میں ہوں گے زرد پڑتا چہرہ اور آنسو تواتر سے بہر رہتے خوف سے عمر کو دیکھا عمر نے اس کا ہاتھ پکڑتے حوصلہ دیا ہم ڈونڈ لیں گے فکر نہ کریں وہ خود بھی پریشان تھا ہوتل سے نکلتے اس نے پولیس کو کال کی وہ لوگ ہینڈل کر سکتے تھے وہ لوگ پولیس کی مدد سے ہی ان تک بہنچ سکتے تھے کچھ ہی لمحوں میں دو لڑکیوں کی تصاویر پورے سوشل میڈیا پہ گردش کرنے لگیں اگر کسی نے کہیں انہیں دیکھا ہے تو فوراں انفارم کیا جائے ائرپورٹ پہ بھی تصاویر بھیجی گئی تھی رات گئے تک وہ لوگ دھوننے کی کوشش کرتے رہے لیکن ندارد میں مر جاؤں گی عمر پلیس انہیں ڈھون لیں میری جان نکل رہی ہے رو رو کے نشا کی حالت بھی خراب ہو گئی تھی فون پہ فون کرتے عمر نے ٹھہر کے اسے دیکھا آپ کو دھیان رکھنا چاہیے تھا اگر وہ لڑکی مشکوک لگ رہی تھی تو بچے کو اس کے ساتھ کیسے چھوڑ دیا آپ نے میں نے منع کیا تھا انہیں منع کیا تھا لیکن وہ لوگ سنتے کہاں ہیں ہیلو اس کی ادھوری بات سنتے وہ سائٹ پہ ہوا کوئی ان نون نمبر تھا اس وقت جو اس کی حالت تھی اس وقت وہ کسی کی بھی کال پک کر سکتا تھا کہ کہیں اس کے بچوں کی کوئی خبر ہوگی عمر شعافت دی اگر میں غلط نہیں ہوں تو تم وہی ہو نا جس نے میرے بھائی مجھے اور میری بہن کو قتل کر دیا تھا کان میں گونجتے جملے ایک لمحے کو اسے ساکت کر گئے تھے وہ منہ ابتحاج ہی تھی وہی لڑکی مشکو غلط نہیں لگا تھا وہ اسے پہچان گئی تھی کیسا لگ رہا ہے اپنے بچوں کو کھو کے تم گھٹیا عورت کبھی نہیں بدل سکتی اپنی فطرت سے ہاں صحیح سمجھے اب اپنی تکلیف میں تمہیں سمجھ آئے گی ہماری تکلیف تمہیں کیا چاہیے عمر نے ضبط کرتے مٹھیاں بیچی کنپٹیاں پھڑ پھڑانے لگی تھی چھ سال بعد وہ دوبارہ اس روپ میں آیا تھا مجھے تمہارے بچوں کی جان چاہیے اس کے بکواس بند کرو تم انہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤگی ہاں ہاں وہ ہسیں ہاتھ کی بات کرتے ہو تمہاری بیٹی کا ہاتھ کٹ کے بھیجا ہے بس آنے والا ہوگا منہا دیکھو ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے تمہیں مارنا ہے تم مجھے مارو ان معصوم وہ نرم پڑا وہ اس کے سامنے جھک بھی جاتا بس اس کے بچوں کو بھو چھوڑ دیتی نہیں انہیں مارنے پہ جو تکلیف تمہیں ہوگی وہ والی ہی تو دینی ہے دیکھو باہر کوئی آیا ہے ایک بار مل گئی نا تو تم منہا تو اس بار تمہارے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ تمہاری ماں بھی نہیں پہچان سکے گی پہلے اپنی شہزادی کا ٹکڑا تو دیکھو وہ اس پہ ہنس رہی تھی یہ تروبہ باہر سے باکس لیے اس کے پاس آئی جسے نشانے کھولا تھا تو اس کی چیخ نکل گئی زینب کی ہاتھ کی انگلیاں تھی ایک انگلی میں چھوٹی سے رنگ جو اس نے خود خریدی تھی نہیں ایسے نہیں ہو سکتا اس نے اپنے بال نوچ لیے میری بیٹی نہیں رہی اس نے دبہ دور پھیکا تھا تروبہ وہ مشکل اسے سنبھال پا رہی تھی تم اپنی موت کو بہت قریب کر رہی ہو منہا عمر کی آنکھوں میں اس وقت لہو گردش کرنے لگا کچھ ہی دیر میں بیٹے کی بھی لاش ملے گی اور وہ رکی پھر ہنسی تمہاری بیٹی کو کسی ایسی جگہ بھیجوں گی جہاں روز کتے نوچ کے کھائیں گے کتے تو تمہیں نوچیں گے فون کان سے ہٹاتے اس نے نمبر نوٹ کیا تو اس کی لوکیشن چکی جو امید کے مطابق شو نہیں ہو رہی تھی کال بند کرتے اس نے اس نمبر پہ فائل بنائی تھی سلیم بھی گھر پہنچ چکا تھا سلیم چک کرو یہ نمبر کب آن ہوا ہے نمبر لیپ ٹاپ پہ انگلیہ مارتے اس نے لسٹ چکی یہ بھی کچھ دن پہلے ہوا ہے یہ نمبر ایک ہوتل اور ایک ٹیکسی ڈرائیور کے پاس موجود ہے ٹیکسی ڈرائیور کے ایڈریس نکالو اسی سے ہو سکتا ہے ہمیں کچھ پتا چلے سلیم اس کے حکم کی تعمل کرتے نمبر نکالنے لگا جو اسے جلدی مل گیا تھا کال کرتے فون کا سپیکر آن کیا تمہاری گاڑی کہاں ہے اس وقت کیا مطلب کون سی گاڑی وہ من من آیا تمہاری ٹیکسی کی بات کر رہے ہیں جلدی بتاؤ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے عمر کی سرد آواز اس تک گئی تھی صحاب چوری ہو گئی ہے وہ عربی میں بات کر رہے تھے گاڑی کا نمبر بتاؤ میں نے نہیں معلوم جھوٹ سچ بتاؤ ورنہ تم بھی جیل میں سڑو گے ٹیکسی ڈرائیور پہلے ہی خوف داتا تھا جب منہا نے اس سے گاڑی خاریدی تھی تو بہت بڑی رقم دی تھی ایک معمولی سی ٹیکسی کے لیے اتنی رقم کوئی مجرم ہی دے سکتا تھا اس نے نمبر بتانے میں ہی آفیت جانے نمبر سے انہوں نے گاڑی کی لوکیشن چیک کی تھی جو انہیں مل گئی تھی رات کے ایک بجے وہ لوگ گھر سے نکلے تھے گھنٹے کا سفر تھا وہ لوگ وران سہرہ میں قدرے نیچی جگہ پہ ایک چھوٹا سا خیمہ لگا کے ٹھہری ہوئی تھی جس سے ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہو رہی تھی رات کے اندھیرے میں وہ لوگ آس پاس کی حرکات اور سکنات کا اندازہ نہیں لگا سکتی ہمارے وہاں پہنچنے تک وہ لوگ بھاپ جائیں گی گاڑی سے اترو گاڑی روکتے وہ لوگ پیدر چل پڑے قریب پہنچنے پہ دونوں نے اپنی گنس نکالی پولیس کے سائرن دور سے بچتے ہوئے آ رہے تھے منہ اور سندس اندر یہ تین زینب اور ابراہیم بہوش پڑے بے خبر تھے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں کیمپ کو ہلاتے فائر کیا وہ آ گئے سندس کی جان نکلی وہ لوگ جو سب سے خفیہ جگہ پہ تھی وہاں بھی پھس گئی تھی کچھ نہیں ہوگا منہ نے اپنا پسٹول تیار کیا اور زپ کھول دی باہر نکلو تم اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عمر نے اسے کینچ کے باہر نکالا سلیم اندر زینب اور ابراہیم کی طرف بڑھا تمہیں کیا لگا تھا تم بچ جاؤ گی اس کے بالوں سے پکڑتے این سامنے کیا تم چاہے دس سال بھی پلاننگ کرتی رہو نہ منہا پھر بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکو گی اس کی گردن پہ گن رکھتے زور سے دبائی آواز کا سردپن سندس کے بھی ہوش اڑا گیا تھا عمر شاہ افندی اس کا ہلیہ بدلہ تھا لیکن اس وقت لہجہ اور انداز وہی چھے سال پرانا تھا بنا کسی کس نے اگلے بندے کو اڑا دینے والا سساسوری ماف کر دو پلیز مجھے مت مارنا سندس بھاگتے ہوئے اس کے پاؤں میں بیٹھی پلیز مت کرو اس نے دیرے سے منہا کے ہاتھ سے گن پکڑی اور ہنستے ہوئے پیچھے ہوئی اس حرصے میں انہوں نے بھی تو کچھ سوچا تھا نا چھوڑ دو اسے نہیں تو اس کی جان تمہارے سامنے جائے گی زینب کو گھسیٹ کے اپنے سامنے کیا وہ پہلے ہی جھول رہی تھی اس کے کھچاؤ پہ زمین پہ گری بابا اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا تھا عمر کا دماغ گھوم گیا اس سے پہلے کہ کوئی اور حرکت کرتا عمر نے اس کی شہرک پہ گولی چلا دی ادھر اس پہ گولی چلی ادھر سندس نے زینب پہ گولی چلا دی سلیم نے اس کے ہاتھ سے گن لینے کی کوشش کی تھی لیکن وہ فسل کے سائٹ پہ ہو گئی زینب کے پیٹ میں گولی لگی تھی ہر چیز جیسے ساکت ہو گئی ہو سب سے پہلے ابراہیم رویا تھا پولیس والے بھی پہنچ چکے تھے یہ سب اتنی تیزی سے ہوا تھا کسی کو سمجھ نہیں آئی زلیم زینب کو اٹھا کے گاڑے کی طرف بھاگا تھا بابا سندس نے دوسری دفعہ گولی چلائی تھی جو سیدھا عمر کو لگی تھی ابراہیم ایک بار پھر خوف سے چکھا تھا میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی وہ ہسپٹل بیٹ پہ اس کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی آنسوں بے خوش کھو چکے تھے ایک طرف عمر اور دوسری طرف اس کی گڑیا وہ اب تک خوش میں کیسے تھی تروبہ اور سلیم ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اسے سنبھالنے کی زینب کی کمر کے ایک طرف فلکی سی ہی گولی لگی تھی اور دائیں ہاتھ کی آخری دو انگلیوں وہ بری طرح کچلا گیا تھا جیسے اس کا دل کٹ کٹ کے گر رہا تھا ننہ سہاتھ کتنی تقلیف ہوئی ہوگی اسے جب ان ظالموں نے اس کے بچوں کو تقلیف دی ہوگی ہچکی لیتے ایک بار پھر چھوٹا سا ہاتھ چمع وہ بے صد ہر چیز سے بے خبر پڑے تھی بڑی مشکل سے اسے اجازت ملی تھی کہ وہ کچھ دیر زینب کو دیکھ لے اللہ تم لوگوں کو اس کی سزا دے گا انشاءاللہ دل سے آہا نکلی تھی ابراہیم باہر سلیم کے ساتھ تھا عمر کے لئے بھی ڈاکٹرز نے وقت بتایا تھا اس کو کندے کے قریب گولی لگی تھی بہت مشکل اور کھٹن وقت تھا انشاء کے لئے صبر اور حمد سے کام لینا تھا آپ باہر آ جائیں ہمیں چیک کرنا ہے کچھ دیر بعد نرس آئی تو وہ اٹھ کے باہر نکل آئی عمر کو ہوش آیا سلیم سے پوچھا نہیں فلحال نہیں آیا دعا کریں آپ وہ ابراہیم کو گودھ میں اٹھائے ہوئے تھا نشاء ایک طرف ہو کے بیٹھ گئی وقت گزر ہی نہیں رہا تھا لیکن پھر بھی مشکل ہویا آسان اس کا کام ہی گزرنا ہوتا ہے ان کا مشکل وقت بھی تھم تھم کے ہی صحیح لیکن گزر گیا عمر اور زینب کو مکمل ٹھیک ہونے میں دو ماہ لگے تھے شوروم سلیم نے سنبھالا ہوا تھا اس واقعے کے بعد بچے خاص طور پر زینب بہت ڈر گئی تھی بہت کم بولتی تھی ابراہیم ابھی بھی پودے خراب کرتا تھا لیکن اس نے ممہ کو شکایت کرنا چھوڑ دیا تھا ابھی بھی وہ لان میں پڑی کرسی پہ بیٹھی اپنا ہاتھ دیکھ رہی تھی زخم ٹھیک ہو گیا تھا لیکن دونوں انگلیاں اپنی اصلی شکل سے مختلف ہو گئی تھیں کیا ہوا میری بیٹی کو یہاں اداس کیوں بیٹی ہیں عمر ابھی شوروم سے واپس آیا تو وہ اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے دیکھ رہی تھی بابا میری یہ دو انگلیاں کب ٹھیک ہوں گی وہ پریشان تھی اور عمر کو لگا جسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا ہو انگلیاں ہم کل جائیں گے ڈاکٹر کے پاس وہ ہمیں بتائیں گے کہ زینب کے انگلیاں کب تک ٹھیک ہوں گی ضبط سے جواب دیتے اس کا ہاتھ چھوم لیا آپ اللہ سے کہیں وہ ابھی انہیں سیدھا کر دیں مجھے اپنا یہ ہاتھ اچھا نہیں لگتا میں کہوں گا اللہ جلدی انہیں ٹھیک کر دے گا عمر کتنی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا وہ اسے کیسے تسلی دیتا دوبارہ ٹھیک ہونے کے لئے آپریشن کرنا پڑتا اسے اپنی گود میں اٹھائے اندر لے آیا ابراہیم اندر آتے ابراہیم کو آواز دی وہ کچن میں نشا کے ساتھ تھا جی بابا بھاگ کے باہر آئے پھر اس سے لپٹا نشا بھی آواز ان کے باہر چلی آئی زینب کو کیا ہوا اس کا سرخ خوتا چہرہ دیکھتے عمر سے پکڑا وہ بہت حساس ہو گئی تھی اداس ہے ہماری بیٹی اور میں نے سوچا ہے کہ ہم اس کی اداسی دور کرتے ہیں جبکہ اس کے گال پہ ہونٹ رکھ کے زینب کی آنکھوں میں موتی بھرے جھل ملا رہے تھے کیسے بابا میری فنگرز واپس ٹھیک ہو جائیں گی اس کی سوئی وہیں اٹھکی تھی اس کے لئے فیلال سب سے خوشی کی بات دی ہی ہوتی کہ اس کا ہاتھ پہلے جیسا پیارہ پیارہ ہو جاتا ہم ابھی باہر گھومنے جائیں گے اور زینب کو جو جو پسند ہیں وہ لے کے دیں گے ٹھیک ہے اوکے بابا ہلکا سا مسکرائی عمر انہیں تیار ہونے کا کہہ کہ خود بھی کمرے میں آ گیا تھا اندر آتے اس نے ڈاکٹر نبیہ کو کال کی جو کچھ دیر میں ریسیب ہو گئی تھی زینب کیس کا کیا بنا سلام کے بعد پوچھا آپ سے کچھ کہا تھا ہاں جاد ہے مجھے آپ کل آ کے ملنے زینب کو بھی ساتھ لیائے گا وہ کسی مریض کے پاس تھی شاید انشاءاللہ کل پھر ہسپٹل میں ہی ملتے ہیں نشاہ اندر آئی تو اسے دیکھا جی ضرور ادھر سے جواب سن کے اس نے فون بند کر دیا ڈاکٹر سے بات کی ہے وہ کہہ رہے ہیں کل آ جائیں ہو جائے گا آپریٹ کپڑے اٹھاتے پوچھا یہ تو وہاں جا کے ہی پتا چلے گا لیکن پھر زینب کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی ہوں وہ تو کرنی پڑے گی اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے ماما میں تیار ہوں وہ لوگ ابھی وہیں کھڑے تھے زینب تیار ہو کے آگئی ابراہیم بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا میں بھی چینج کرلوں وہ باتروم کی طرف چلی گئی عمر انہی کپڑوں میں جانے والا تھا بابا زینب کے بال خراب ہو گئے ہیں اس کی پنوں کو چھیڑتے ابراہیم نے عمر کو بتایا تو اس نے بے ساختہ زینب کے بالوں کو دیکھا چھوٹے چھوٹے گھنگریالے بال جو کانوں تک آتے ختم ہو جاتے تھے کچھ نہیں ہوتا میں ماما کا شیمپو یوز کروں گی تو ٹھیک ہو جائیں گے زینب نے لڑائے جگڑے کیے بینہ جواب دیا زینب کے لئے پریشانی عمر کے چہرے سے صاف نظر آتی تھی سندس اپتحاج پندرہ ماہ سے دوبائی کی جیل میں کہہ دوں میری بڑی بہن منہ اپتحاج جو عمر شاہ فندی کی گولی سے فوراں دنیا پانی سے کوچھ کر گئی تھی اب منو مٹی تلے دفن ہے میری ماہ زندہ ہے یا مر گئی مجھے کوئی خبر نہیں ہے شاید میری یہی صدا دی آج سے ساڑھے سات سال پہلے جب عمر شاہ فندی ہماری حویلی آیا تھا تب بھی اس کی بربادی میں ہمارا ہاتھ تھا اور آج بھی ہم ہی مجرم ہیں اس وقت شمائی قسمت کہ ان کے نکلنے کے بعد ہمارے والدین آ گئے تھے جنہوں نے مجھے اور میری بہن کو تو بچا لیا لیکن جوان بیٹے کو مرنے سے نہیں بچا سکے اتنے عرصے میں میں نے یہ تو سیکھا ہے کہ اگر آپ بلا وجہ کسی کے ساتھ برا کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی ضرور برا ہوگا اس وقت بھی ہمارے پاس کوئی خاص وجہ نہیں تھی اس سے دشمنی مول لینے کی اور آج بھی ہم لوگ اپنے ہی دماغ کے فطور کی وجہ سے اس جگہ پہنچیں شرم ابھی ختم نہیں ہوئے شاید جب میں یہاں سے نکلنوں تو مجھے اپنی بہن کا بدلہ لینا ہو کیا پتہ میرے اندر کی شیطانیت ایک بار پھر سے زور پکڑے ابھی تو دس سال مجھے یہاں رہنا ہے شاید میں زندہ ہی نہ بچوں مکمل چاند بادلوں کی اور سے جھانک رہا تھا بادل بھی کافی گہر رہتے لگتا ہے آج بارش ہوگی تروبہ اور نشا دونوں باہر کھڑی تھی اللہ کرے یہاں بھی رحمت برسے آسمان کی طرف دیکھتے دعا کی کافی عرصے سے وہاں بارش نہیں ہوئی تھی کچھ دیر وہیں چہل قدمی کرتی رہی عمر اور سلم ابھی واپس نہیں آئے تھے میرے خیال میں ہمیں کال کر کے پوچھ لینا چاہیے آج ان کے آنے کا پلان ہے یا نہیں ممہ زینب سے کہیں میری بکس بیگ میں رکھ دے پلیز اس سے پہلے کہ وہ خون کرتی ابراہیم جو ایک طرف بیٹھا تھا اسے پکارا اپنا کام خود کرتے ہیں تروبہ نے گھورا وہ دونوں اسکول جانا شروع ہو چکے تھے کر لیتا ہوں ردوبہ آنٹی آپ مشبر نہ دیں وہ کسی الجن میں تھا شاید ابراہیم ایسے بات کرتے ہیں بڑوں سے نشا کو اس کے انداز پہ جھٹکا لگا سوری وہ زینب کا ہاتھ پکڑ کے اندر چلا گیا تو تروبہ مسکرہ دی چھوڑیں بچے ہیں بچے ہیں تو کیا آج بتاتی ہوں میں عمر کو ابھی سے یہ حرکتیں کرے گا تو بڑے ہو کے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا مجھے لگتا ہے آگئے ہیں میں کھانا لگاتی ہوں تروبہ وہاں سے اٹھ گئی تو نشا دروازے تک آئی السلام علیکم عمر کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی اس نے کھول دیا والیکم السلام سلام کا جواب دیتے اس کا ہاتھ پکڑا پھر ساتھ لیے اندر آیا میں آپ کے لئے کچھ لائیا ہوں اس کے ایک ہاتھ میں ایک شاپنگ بیک تھا جو اس کے سامنے رکھا کیا ہے خوشگوار حیرت سے اٹھانا چاہا لیکن عمر نے اپنی جانب کھینچ لیا ابھی نہیں پہلے کھانا کھالیں پھر میں فریش ہو کے آتا ہوں زینب اور ابراہیم کہاں ہیں وارڈروپ سے کپڑے نکالتے ان کا پوچھا وہ اپنے روم میں ہوں گے آپ آئے جائیں میں انہیں بھی لاتی ہوں وہ باہر نکل آئیں پھر زینب اور ابراہیم کو ڈیبل تک لائیں تروبہ کھانا لگا چکی تھی منہا والے واقعے کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ کوئی میٹ بھی نہیں رکھی تھی دو عورتیں تھیں دونوں مل کے کام کر لیتی تھی بچے بسکول جاتے تھے تو کافی فارغ ٹائم مل جاتا تھا بابی عمر بھائی نہیں آئے سلیم وہاں آیا تو عمر کا پوچھا آ گیا ہوں سلیم صاحب کرسی گھسیٹ کے بیٹھتے بچوں کو دیکھا کھانا کھانے سے پہلے میں آپ سب کو ایک گوڈ نیوز دینا چاہتا ہوں تروبہ جو پلیٹے سب کے سامنے رکھ رہی تھی اس نے سلیم کو گھورا کے خاموش رہے کیا عمر نے نیپکن بچوں کے سامنے سیٹ کرتے پوچھا نشاہ تروبہ کو سوالیاں نظروں سے دیکھ رہی تھی میں اور تروبہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ایکسائٹمنٹ میں کیا بول گیا تھا نشاہ اور عمر کو پہلے سمجھ نہیں آئی جب آئی تو نشاہ زور سے ہسی تھی تروبہ کی تو سمجھ آ رہی ہے لیکن سلیم تم ہاں عمر بھائی کی اولاد ہے وہ خجل ہوا نشاہ نے دانت پیس لیے عمر نے ایک گرم گھوری سے نوازا میں نے تمہیں چھوہ تک نہیں ہے میری اولاد کہاں سے آگئی کیا پتہ آپ کی سیکنڈ وائف جو ہے نشاہ نے لکمہ لگایا تو تروبہ مسکرائی میرا شہور کسی کی بیوی بھی رہا ہے واؤ تمہیں نہیں پتا نشاہ نے حیرت سے دیکھا اسے تو پتہ ہونا چاہیے تھا ہمارے آنے سے پہلے یہ دونوں میاں بیوی تھے پھر نشاہ نہیں اسے بتایا میں تو اسے بیوی نہیں مانتا البتہ یہ ضرور میرے پیچھے پڑا ہوا تھا بابا سلیم چاچو ہماری ممہ ہے ابراہیم نے بھی اپنا حصہ ملایا تو سب ہنس دیئے اسٹیپ مدر کہہ سکتے ہو بیٹا مجھے امید ہے اگر تم یہاں پیدا ہوتے تو نشاہ بابی سے زیادہ مجھے پالنا پڑتا اب ایسی بھی بات نہیں ہے میں سنبھال لیتی ایسی چھوٹی موٹی باتوں کے درمیان کھانا ختم کر کے برتن سمیٹے پھر سب کو دودھ کا ایک ایک مگ دیا سونے سے پہلے سلیم اور تروبہ پاک کرتے تھے وہ دونوں باہر چلے گئے تو نشاہ بچوں کو ان کے کمرے میں چھوڑ آئی ان کے بستر سیٹ کر دیے جب دل کرے سو جائیں واپس اپنے روم میں آئی تو عمر ویٹ کر رہا تھا میرا گفت سائٹ پر بڑا بیگ اٹھایا پھر اسے کھولا یہ کہاں سے ملا وہ ایک الیکٹرک کینڈل تھی جس کے پانچ سائٹ تھی چار سائٹ اپ پہ موم سے چار شکلے بنے ہوئی تھی ایک عمر کی ایک نشاہ کی ایک زینب اور ابراہیم کی یہاں آخری طرف دیکھ کے وہ مسکرائے ہمیں تھڑ کے لئے ٹرائے کرنا چاہیے اب کینڈل کے ایک طرف چھوٹا سا بٹن تھا جسے دباتے سامنے کیا وہ شکلیں اب واضح ہوئی تھی بہت پیارا ہے خود بنوایا ہے اف کورس بہت خوبصورت لگ رہا ہے جلتے ہوئے خود بھی تعریف کی اسے کہاں رکھیں گے کمرے کے چاروں طرف نظر دوڑائی یہ باہر دائننگ ٹیبل پر رکھیں نہیں وہاں سریم اور تروبہ بھی تو ہیں ان کی نہیں ہوگی اس کے بیچ اچھا یہاں تو آئیں وہ کب سے بازو پھیلا کے لیٹا تھا وہ کینڈل وہیں رکھتے قریب آئی اپنی شرٹ خود اتاریں گے یا میں اتروں اسے کلائے سے پکڑتے ہلکا سے جھٹکا دیا تو وہ بیٹ گئی بچے دو ہی اچھے ہوتے ہیں جو ہمارے آرڈی ہیں اس لیے چلو جی یہ کس نے کہا بچے دو اچھے ہوتے ہیں سب کہتے ہیں اس کی طرف پرخ کرتے وہ مسکر آئی میری بات مانے بس لوگ تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں اس کے دونوں ہاتھ اوپر کرتے ایک ہاتھ سے پن کیے عمر نہیں گردن نفی میں ہلاتے وہ مچھلی لیکن وہ اپنا کام کرتے اس کی شرٹ پیچھے سے پکڑ چکا تھا ابھی بچے سوئی نہیں ہیں وہ آگئے تو ہم کمفرٹر میں چھپ جائیں گے ایک بازو آزاد کرتے اس سے شرٹ نکالی آپ نے باز نہیں آنا خود کو ڈھیلا چھوڑتے اس کی طرف رخ کر لیا کمرے کی پرسکون خاموشی ان دونوں کو اپنے حصار میں لیتے گنگنانے لگی تھی بائٹ مت کیا کریں گردن پہ ہاتھ رکھتے اسے پیچھے کیا عمر نے سر اٹھا کے اسے گھورا آپ کو ذرا خیال نہیں ہے میرا ناک سکرتے نشا نے چھیڑا تو وہ مسکرہ دیا خیال نہ ہوتا نہ تو ابھی ہم لوگ بیٹ پہ نہ ہوتے معنی خیزی سے کہتے وہ اس کے سینے پہ جھکا جہاں جا بجا ہونٹوں کا لمز چھوڑتے وہ اسے بیچین کر گیا تھا صرف اسی عورت کے ساتھ فزیکل ہونے میں سکون ملتا ہے جو مرد کی پسندیدہ ہوتی ہے اس کی کمر کو قید کرتے اس کے پیٹ کو اپنے ساتھ لگایا راست آہستہ سے سرک رہی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے میں مدغم ایک نئی داستان لکھ رہے تھے سات ماہ بعد میری میڈیسن کا پکٹ یہاں پڑھا تھا کس نے اٹھایا ہے تروبہ کا ساتھوہ منت چل رہا تھا مجھے کیا پتا زینب یا ابراہیم سے پوچھو وہی تمہارے روم میں گھسے ہوئے تھے نشا بھی ایکسپیکٹ کر رہی تھی اس کا ففت منت تھا دونوں کی میڈیسن ایک ہی جگہ سے آتی تھی تو اکثر اوقات مکس ہو جاتی بچے ادھر ادھر کر دیتے تھے کافی دیر کھپنے کے بعد شرارتی ابراہیم نے اسے میڈیسن دے ہی دی بہت شیطان ہوتے جا رہے ہوتوں وہ جون جون بڑا ہوتا جا رہا تھا اس کی شرارتیں بھی بڑی ہوتی جا رہی تھی ممہ ہمارا بھائی آئے گا نا رات کو وہ لوگ لون میں بیٹھے تھے جب ابراہیم نے کچھ سوچتے پوچھا نہیں بہن ہوگی زینب کو بہن چاہیے تھی ممہ بھائی ہونا چاہیے ورنہ میں اسے مار دوں گا اہم عمر نے اسے گھرا بہن ہویا بھائی ہوگا تو آپ کا ہی نا نہیں 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 بھائی ہونے چاہیے زدی انداز میں کہتے وہ اٹھ کے نشا کے پاس آیا اچھا آپ کو بھائی ہی کیوں چاہیے بہن بھی تو اتنی پیاری ہوتی ہیں نہیں زینب ہے نہ بہن اب ایک بھائی ہوگا جو میرے ساتھ کھیلے گا جب تک وہ کھیلنے کے قابل ہوگا آپ بڑے ہو چکے ہوں گے مجھے کچھ نہیں سننا ممہ مجھے بس بی بھائی ہی چاہیے تھوڑی اور محنت کرتے تو دونوں کے خواہش پوری ہو جاتی عمر بظاہر موبیل پہ لگا تھا پاس بیٹھی نشا کو آہستہ سے کہا ہاں آپ کو اپنے مطلب کی بات نکال لی ہیں سلیم اور تروبہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہوئے تھے چلیں نیکس ٹائم بوائے کا سوچ لیں گے موبائل سائٹ پہ رکھتے ابراہیم کو اپنے قریب کیا نہیں بابا ابھی بھائی ہوگا نیکس ٹائم زینب کے لیے بہن ہاں کہے تو ایسے رہے ہو جیسے ہم آرڈر پہ بنواتے ہیں اس کے گال کھینچے آنکھیں مسکرائیں وقت کے ساتھ ساتھ ابراہیم کے دماغ میں یہ بات بیٹھتی جا رہی تھی کہ بس بھائی ہی ہوگا باقی چار ماہ بیپر لگا کے اڑ گئے ترغبہ اور سلیم کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تھی لیکن پھر بھی ابراہیم کو اپنا ہی بھائی چاہیے تھا عشاء کی ڈیلیوری کے لیے وہ سب ہسپٹل گئے تھے باہر وہ تینوں بیٹھے ویٹ کر رہتے جب نرس ایک ننہ سا وجود اٹھائے باہر آئی عمر نے آگے ہو کے اس سے تھاما مبارک ہو اسے پکڑاتے ہیں نرس نے بچوں کو دیکھا آپ کی بہن آئی ہے اس کی بعد ابراہیم کا چہرہ ہی اتر گیا نہیں مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے وہ بے چین ہوتے عمر کی طرف جھپٹا نرس نے ہستے وہ اسے پکڑا مجھے بھائی چاہیے وہ چیخنے لگا زینب ہنس رہی تھی نرس نے بیوی اس سے واپس لے لیا تاکہ وہ خود اپنے بیٹے کو سنبھالے عمر نے نشا کے ہوش میں آنے تک پڑی مشکل سے اس چھوٹے شیطان کو غابو کیا تھا کئی دن لگ گئے تھے اسے یہ بات قبول کرنے میں کہ اس کا بھائی نہیں آیا اسے زینب سے چڑھ ہو گئی تھی اس سے کہیں زیادہ فاطمہ سے تھی البتہ تروبہ کے بیٹے بلال سے اسے زیادہ پیار تھا ممہ آپ میری ممہ ہی نہیں ہیں کبھی کبھی جذبات کی شدت میں وہ اسے ماں ماننے سے انکار کر دیتا ہم جلدی آپ کے بھائی کو لائیں گے انشاءاللہ عمر اسے اٹھا لیتا ہم جلدی بھائی کے لیے اللہ سے دعا کریں گے ابھی کریں وہ مجھے ایک بھائی دیں اس کے زد پہ زینب عمر اور نشاہات اٹھا کے دعا کرتے تو اسے کچھ حوصلہ ہو جاتا وہ چھوٹا سا کنبہ زندگی کی رہنائیوں میں کھو گیا تھا ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ناول اور آخر قسط بہت پسند آئی ہوگی تو آج اچھ اچھے کمنٹ کرے گا اور ہمیں بتائے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگا انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ بہت پسند آیا ہے بلیک مون کی طرح تو کمنٹ سیکشن ہمیں ضرور بتائے گا اور انشاءاللہ ہم ایک جلدی ناول شروع کریں گے بلیک مون انشاءاللہ رمضان کے بعد دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ اگلے ناول میں ملتے ہیں تب تک کے لیے